اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیرے سے ہوں فرینڈز آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کلمہ تیبہ کی اہمیت اور کلمہ تیبہ کس کو کہتے ہیں اور مرتے وقت کلمہ تیبہ کیوں ضروری ہے تو آئیے ہم سنتے ہیں کلمہ تیبہ اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں جزاکرلہ شمامہ عمر چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے فرینڈز جو کلمہ ہے پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اس کو کس طریقے سے معمول بنائیں کہ جب آپ کو ہچکی آئے جب ہچکی آئے تو آپ فوراں کے فوراں پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا مینفٹ یہ ہوگا کہ جب بھی ہماری موت آئے گی اور ہم مریں گے تو جب انسان مرتا ہے اور اس کی جو روح ہے وہ قبض ہو رہی ہوتی ہے اور جان نکل رہی ہوتی ہے اس کی تو آخر میں ایک ہچکی آتی ہے جب آخر میں ہچکی آتی ہے تو انسان کو جب عادت ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کی یا کوئی بھی الفاظ بولنے کی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں وہ بات آ جاتی ہے تو جب ہم ہچکی لیں گے آخری جو ہماری ہچکی ہوگی تو اس کے اوپر ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہوگا لوگ یہی کہتے ہیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہماری زبان پر ہو اور ہمیں کلمہ طیبہ جو ہے وہ نصیب ہو مرتے وقت تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی ہچکی آئے تو آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اسے یہ ہوگا کہ مرتے وقت جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جو مائنڈ ہوتا ہے دین وہ ٹوینٹی منٹ سک کام کرتا ہے تو انسان کی زبان تو کام کرے گی نہیں کیونکہ انسان جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کی زبان انسان کے مطلب اس طریقے سے انسان کی بوڈی ہو جاتی ہے کہ وہ ہنجل نہیں سکتا تو جب انسان کی جسم سے روح نکلے گی تو وہ جب آخری ہچکی پہ کلمہ طیبہ اگر وہ زبان سے نہیں پڑ سکتا تو اس کا مائنڈ اس کو بتا دے گا اس کا جو مائنڈ ہے وہ میسج پہنچا دے گا کہ یہ پڑھنا ہے کلمہ طیبہ تو آٹومیٹکلی انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے آ جائے گا تو یہ ہوگا کہ انسان کا جو مائنڈ ٹوئنٹی منٹس تک ٹوئنٹی منٹس کے بعد ٹوئنٹی منٹس تک جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے مرنے کے بعد کام کرتا رہتا ہے ورک کرتا رہتا ہے تو انسان جیسی روح نکلے گی تو انسان جو ہے اپنے دماغ میں آٹومیٹکلی سوچ لے گا کہ آخری ہچکی کے اوپر اس کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے پڑھنے کی توفیق خطہ فرمائے اور آخری ہسکی پہ ہمارا کلمہ طیبہ ہماری زبان پہ ہو اور ایمان والی موت ہو اور خاتمہ بال ایمان ہو